آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب امام زوران اسلام کا ظہور ہو جائے گا وہ آج جائے گا کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس دنیا میں اچھا جائے گی ہر طرف ہر جگہ تو جو لوگ ہیں وہ اس کو کیسے لیں گے کیسے انٹرپرٹ کریں گے اس کو اچھائی ملیں گے برائی ملیں گے کس طریقے سے وہ چیز بہش آئے گے آج ہم لوگ اس پر بات کرنے جا رہے ہیں آپ پہ اڈیتر ہے جو ان سے بات کریں گے تو بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ امام زوران اسلام امام میدی علیہ السلام جب آ جائیں گے قائم کا ظہور ہو جائے گا تو جو نئی ان کی جو گورنمنٹ آئی گی جو پوری دنیا میں آئی گی آسٹریلیا سے لے کے USA تک پوری دنیا میں وہ جو ان کے گورنمنٹ ہیں وہ وہاں پر آ جائے گی ایسا کبھی بھی ہیومنکائن کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ کوئی ایک شخص یا ایک شخصیت کی گورنمنٹ ہر جگہ ہر جگہ پر موجود ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے لیکن امام زوران اسلام آ جائیں گے تب ایسا موجودہ دور پر آپ دیکھیں گے ہوگا کیوں کیونکہ وہ جو ہیں وہ اللہ کی گورنمنٹ پوری دنیا میں چلائیں گے اور اللہ نے جو حکم دیا ہے جو چیزیں بتائیں ہیں جو جس طریقے سے کہا ہے کہ رولنگ اس طریقے سے ہوگی مناقی اس طریقے سے چلے گی گورنمنٹ کی رولنگ اس طریقے سے فالوں گے وہ ساری چیزوں کا جو ایک مجموعہ ہے وہ امام زوران اسلام ہے تو آج میں لوگ بات کرنے جانے کی جب وہ آ جائیں گے تو کیا کیا چیزیں آپ اس دنیا میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی پہلی چیز جو میں نے بہت ویڈیوز میں بات کیا کہ امام زوران اسلام جب آ جائیں گے تو پہلی چیز ہے جو ہر گورنمنٹ کی بنیاد ہونی چاہیے جسٹس جسٹس جو ہے وہ پوری دنیا میں قائم کریں گے کہ اگرچہ کوئی غلط کر رہا ہے لیکن غلط کرنے پہ بھی میں آؤں گا آگے کہ کوئی انسان غلط کرے گا لیکن جو جسٹس ہے وہ سب سے امپورٹن چیز ہوگی اگر کوئی شخص دو روپے کا کام کر رہا تو اس کو دو روپے ملے گا اگر کوئی چار روپے کا کام کر رہا تو اس کو چار روپے ملے گا جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنی حساب کا اتنے طریقے سے وہ چیز کا اس کو جو آپ کیا سکتے ہیں اس کی کمائی ہے یا اس کی محنت کی جو کمائی ہے وہ اس کو ملے گا اور بلکل بھی کہیں پہ بھی جو سنس آف انیقوالٹی ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہوگا سارے لوگ وہ سامان طریقے سے دیکھا جائے گا چاہے وہ گوڑا ہو یا کالا ہو موٹا ہو یا پتلا ہو لمبا ہو یا چوڑا ہو کیسا بھی شخص ہو اس کو ہر ایک شخص کو ایک دم ایکول لیول پہ ایکول سطح پہ دیکھا جائے گا جیسا خدا نے ہر انسان کو ایکول بنایا ہے سب کو ساز دیتا ہے چاہے وہ کیسا بھی ہو سب کو وہ کھانا دیتا ہے اس کا پیٹ بھرتا ہے چاہے وہ کیسا بھی ہو اسی طریقے سے امام ازران اسلام ہر ایک کو ایک سطح پہ ایک لیول پہ لے کے دیکھے گی اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف یعنی کی ایکویالٹی قائم کر دیں گے تو یہ سب سے پہلے فرسٹ و بیسک پوائنٹ ہے ان کی گورنمنٹ کا اگر ہم لوگ آگے بات کریں تو جب امام ازران اسلام آ جائیں گے تو لوگ جو ہے آپ نے دکھا ہوگا اگر آپ کسی ایک شخص کو خوش کرنا چاہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے اگر اس کو کرنا چاہے تو پھر تیسرا ناراض ہو جاتا ہے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہی میں کیا کہ کسی گورنمنٹ نے کچھ implement کیا کوئی loss نکالے اور وہ سارے لوگوں اس سے خوش ہونا ہی ہوا کبھی بھی نہیں ہوا لیکن امام ازران اسلام جب آ جائیں گے تو یہ وہ make sure کریں گے وہ ایسا مطلب طریقے سے چیزے کو لائیں گے اس کو پھیلائیں گے کہ ہر ایک شخص چاہے وہ کیسی بھی سوچ کا آدمی ہو کیسا بھی اس کی طریقہ ہے سوچنے کا ہر شخص اس سے خوش ہوگا اس کی طرف اس کو اور promote کرے گا اور آگے پڑے گا اور بہت آپس میں لوگ محبت کریں گے جیسے کی فیملی میں بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے ایسے گھر کے بھار آپ لوگ آپس میں فروسی محبت کریں گے جو دو کنٹریز کے لوگوں کو آپس میں محبت کریں گے ایک بھائیچارے کا محال ایک بہت زیادہ احباب احبابی جو ہوتی ہیں احباب یا ندیم ایک دوسرے کو ماننا بہت ایک محبت قائم ہو جائے گی ساری دنیا میں یہ بہت اپورٹن چیز ہے اور یہ امام زمانہ اسلامی نافذ کر سکتے کیوں کیونکہ وہ خدا کی خجت ہے خدا کی طرف سے یہاں پر ایک باقی اللہ ہے جن کو خدا نے باقی رکھا اور وہ ان کو اس لیے باقی رکھا تھا کہ آخری وقت میں آئے اور عدل اور انصاف قائم کریں اور آپس میں لوگوں کو محبت کے پر پاس لائیں یہ بہت اپورٹن چیز ہے تو یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ وہ پوری دنیا میں پیس اور حامنی قائم کریں گے لوگ آپس میں محبت کرنا شروع کر دیں گے ایک دوسری کیلئے دوسری اور تیسری چیز تو بہت اپورٹن ایک ہے چیز ہے کسی بھی ایک کنٹری کے ڈیولپنٹ میں وہ ہے ایکانومی جب امام اسلام کا ضرور ہو جائے گا تو ایکانومی جو ہے اور انسان کی جو سوشل ویل فیر ہے کسی بھی ایک شخص کی وہ اتنے اچھے طریقے سے ہو جائے گی کہ کوئی بھی انسان بھوکا نہیں سوئے گا کوئی بھی انسان غریب نہیں ہوا کوئی بھی انسان بھیک نہیں ہوا گے گا کوئی بھی انسان ایسے لاوارس کہیں سڑک کو پہ پڑھا نہیں ہوا کسی بھی انسان کے لیے زمین جو ہے وہ بستر نہیں بن جائے گیا ہر انسان کو اوپر گھر پہ چھت ہوگی ہر انسان جو ہے وہ چین کی نینز ہوئے گا ہر انسان کی جو life safety ہے وہ موجود ہوگی یہ بہت اپورٹنی ہے یہ امام make sure کریں گے کہ جب ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پوری طریقے سے نافذ ہو جائے تو ہر انسان کی جو ایک اکھانمی ہے جو اس کا development ہے جو اس کا basic rate ہے کھانا پینا سونا رہنا کپڑے ساری چیز اس کو بھائیا ہوگی اس کو provide ہوگی تو یہ بہت اپورٹنی چیز ہے جو امام make sure کریں گے ان کی گورنمنٹ جب آ جائے آگے بات کرتے جو اگلا point ہے وہ جب امام آ جائیں گی تو ان کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ east لے کے west تک north لے کے south تک پوری کل کائنات پوری گئی ہے یا پھر جو US ہے وہ ایک بہت سپر پاور ہے لیکن اس کی جو کنٹرول ہے وہ ہر جگہ پر نہیں کچھ مودودہ جگہ ہے وہ پر اس کا کنٹرول ہے تو یہ ساری چیزے دیکھنے کے بعد آج ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ کبھی کہیں پہ ایسا نہیں ہوگی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ پوری کل کائنات کو یا پھر آپ کہہ سکتے ہے پورے گلوپ کو رول کرے لیکن امام ازم ازم جب آجیں گے تو ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ north east west south چاروں ڈائریکشن میں بلکی چھے ڈائریکشن میں چھے ڈائمینشن میں ان کی گورنمنٹ جو محمد اسلام implement کریں گے پوری دنیا میں ظاہرے طور پہ باتنی طور پہ اللہ شامل ہے اس میں تو یہ بہت امپورٹنی کوئی چھوڑی ہو جائے گا یا اس کو چھین لیا جائے گا یا مجھے کوئی مار کے چلا جائے گا بلکل بھی نہیں ایسا ہوگا اتنی justice اپنے پناکل پہ ہوگی جیسا کبھی بھی humankind کی ہسٹری میں نہیں ہوگا اور انسان اگدم بے خوف ہوگے چلے گا بے خوف ہوگے اپنا سامان ہے مال ہے دولت سالی گورنمنٹ ہے تو یہ بھی ہمارے ایک بہت important point آگے بات کرتے ہیں religious practices کے اوپر اور religious norms کے اوپر جب امام ازران اسلام آ جائیں گے تو پوری دنیا میں ان کی جو belief system ہے جو ایک جو پورا concept ہے وہ پوری دنیا میں نافذ ہو جائے گا اور دیگر مذہب کے لوگ ہیں دیگر جو سوچ کے ویچار کے philosophy کے theology کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ امام کا کردار دیکھ کے اور امام کی justice اور ruling دیکھ کے وہ خود excited ہوں گے اور امام کی طرف آئیں گے کہ ہمیں بھی اس religion میں شامل ہونا اس philosophy کو شامل ہو کے اس کو accept کرنا ہے کہ لا الہ محمد رسول اللہ علی علی اللہ یہ ہم کو ماننا ہے تو سارے لوگ اپنی فری ویل چوائز پر کوئی فورس کے تھو نہیں تیزی سے امام کی طرف آئیں گے اور جو امام کا میسج ہے وہ قبول کریں گی کہ لا الہ محمد رسول اللہ علی علی یہ بہت ایک important چیز ہے اور ساری دنیا میں peace equality justice قائم ہو جائے گی یہ بہت important چیز ہے امام کی گورنمنٹ کا ہے یہ بہت important اور بہت زیادہ sophisticated part ہے جب امام اے اسلام آج 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 جائیں گے وہ کسی بھی لڑائی مار اور جھگڑے پہ نہیں چلیں گی امام اس طریقے سے چیزوں کو لے چلیں گے ایک ایسا ecosystem بنائیں گے جس میں ظلم اور زیادتی کی ضررہ برابر بھی جگڑنی ہوگی ضررہ برابر مشکلات نہیں ہوگی ہر شخص جیسے میں نے جو بہت important point رکھتے اور اگلا جو ہمارا point ہے جو بہت important point ہے اس پہ جو 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 جیان ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس دیے جیگا کیونکہ جو بھی سیاست یا جو بھی گورنمنٹ اگر اپنی education پر فوکس نہیں کرتی ہے وہ جو ہے آسٹرو ہو جاتی گئی اس کے جو لوگ ہیں وہ پڑے لکھے ہی نہیں تو education پہ بہت زیادہ امام زور دیں گے دوسری چیز جو ہے سائنس پہ سائنس پہ اور زیادہ علوم حضر کرنے پہ ویجیان کو طرف آگے اور جاؤ اور زور دیں گے جو universal hygiene ہے ساف سفائی کوڑا کچھرا گندہ سڑکوں پہ بڑی رہتی وہ ساری چیز ختم ہو جائے گی cleanliness ہو جائے یہ moral hygiene develop کریں گے امام پوری دنیا میں یہ بہت important چیز ہے اگلا point ہے safety جیسے میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ہر انس سکون کی نینس ہوئے گا بلکل اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کوئی خوف نہیں ہوگا یہ بہت important چیز ہے جس پہ امام بہت زیادہ کریں گے اس چیزیں moral standards بہت زیادہ ہو جائیں گے امام کی government یا امام کی train میں یہ بہت important point ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کریں گے امام دیکھیں گے جب ان کا ایک government نافذ ہو جائے گی جو ناشرل خلاف میں تیز ہے ناشرل accruing کوئی بھی devastation اور destruction چاہے وقت ہو چاہے ساکلاون ہو چاہے یہ کوئی بھی چیز ہو ہے اس وہ بلکل بھی نہیں آئیں گے اور وہ دنیا جو ہے وہ خوش ہو جائے گی دنیا خود محسوس کرے گی جو اصلی rule آگیا ہے اور وہ روڑ کر رہا ہے تو بہت اچھے سے دنیا جو ہے وہ خوش کی کرے گی تو یہ کچھ پوائنٹ سے جس پہ امام بہت زیادہ فوکس کریں گے اور جتنی میں نے بتائیے جو حدیث ہیں روایات ہیں محسوس کی پروفیٹ محمد مصطفی کی سب میں ایک دھوارہ میں نے یہ آپ کو بتایا تو امید کہتا ہوں یہ پوائنٹ سے جب امام آجائیں جائیں گے یاد رکھتا ہوں سارے معصومین نے یہی ہم کو ایک ایڈوائز کیا ہے کہ یاد رکھو امام ازمان کی آنے کی دعا زیادہ سے زیادہ کرو دعا جامعہ پڑھو دعا فرج دعا کمیل دشارت آشورہ ساری چیزیں کو زیادہ سے زیادہ پڑھو اور اس کا جو حدیعہ ہے پڑھو اس کو لیجئے اس کو بہت ایک ایسا امپائر آنے والا ہے پوری دنیا میں آدم سے لے خاتم تک کبھی بھی ایسا امپائر کسی نہیں دیکھا ہوگا جو باتے وہ بتائیے پڑھو پروفیس 2022 کے بارمی موجود ہے وہ بھی ضرور دیکھیں میں اپس رہ لیتا ہمیشہ کی طرح آج نزبت امام زیوان اسلام میرے سردار آخو اور مولا کے دھم پر ہی میں ایک ہی بات کہتا خدا کو اید کرو خدا کو اید کرو خدا حافظ